اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میچ چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے پاس ایک بہت ہی مزیدار مسالہ دار پراتھے کی ریسپی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ پراتھا بنانے کے لیے میں نے آٹا لے لیا ہے آپ کو جتنے بھی سائز کا پراتھا ریکوائر ہے تو آپ اتنے سائز کا جونس ہے وہ آٹا لے لیں تو سب سے پہلے جونس ہے میں اسے بیلنے کی طرف جاؤں گی یہ پراتھا اتنا مزیدار ہوتا اور اتنا یمی ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی سبزی دال لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ اپنے آپ میں ہی اتنا مزیدار ہوتا ہے تو چلیے ہم اسے بیل لیتے ہیں تو جتنے سائز کی آپ کو روٹی چاہیے آپ اتنے سائز کا اسے بیل لیں تو روٹی میں نے بیل لی ہے اب میں اس کے اوپر اپلائے کروں گی آئل تو برش کی مدد سے میں پوری روٹی کے اوپر آئل جونس ہے وہ اپلائے کر دوں گی آپ یہاں پہ چاہے تو مکھن یوز کر سکتے ہیں گھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس آئل اویلیبل تھا تو میں آئل ہی یہاں پہ سپریٹ کروں گی تو یہ دیکھیں پوری روٹی کے اوپر میں نے آئل جونس ہے وہ سپریٹ کر دیا ہے اور ساتھ یہاں پہ میں سپرنکل کر دوں گی خوشک آٹا اس سے کیا ہوگا جب ہم پراتھے کو بل دیں گے تو یہ جو بل ہیں وہ کھلیں گے نہیں اب ہم یہاں پہ کچھ سپائسیز ایڈ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں نمک تو یہاں پہ جتنی بھی سپائسیز ہم ایڈ کریں گے اس کی کوئی قانٹیٹی فکس نہیں ہے اب اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہر چیز ایڈ کریں تو یہاں پہ میں نے نمک ایڈ کر دیا سوکھا دھنیا میں ایڈ کروں گی تو سوکھا دھنیا ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں گرم مسالہ تو چلیں ہم گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کر دیتے ہیں اس کی بھی کوئی قانٹیٹی فکس نہیں اب اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کریں تو یہاں پہ میں نے چیلے فلیکس ایڈ کیے ہیں اسے آپ کٹی ہوئی لال میٹس کہہ سکتے ہیں نیکس یہاں پہ میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں پودینے کے پتے تو یہاں پہ میں نے پودینے کے پتے جون سے اچھی طرح واش کر کے ان کو کٹ کر لیا تھا تو وہ میں اس پراتھے کے اوپر ایڈ کر دوں گی ساتھ یہاں پہ میں فریش دھنیا پتے جون سے ہیں وہ ایڈ کر دوں گی نیکس یہاں پہ میں بری کٹی ہوئی ہری میں چیٹ کروں گی تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے پراتھے کے فلن کے لیے یوز کرنی تھی جو میں نے یہاں پہ ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم پراتھے کو بل دینا سٹارٹ کریں گے تو بل آپ نے اس طرح سے دینے ہے یہ فلاپ آپ نے اوپر کیا اس کو ہلکا سا پریس کریں گے پھر ٹرن کریں گے اور اس کو اگلے بل کے اوپر دیں گے اور پھر اسے ہلکا سا پریس کریں گے اور اسی طرح ہم نے پورے پراتھے کو بل دینے ہیں تو یہ دیکھیں بل ہم نے دے دی ہیں اب سمپل ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے راؤنڈ کر لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل ایسے پھر ہم اس کو پریس کریں گے تاکہ فلنگ جونسی اب ہاتھے کے ساتھ سٹک ہو جائے اور جتنا ایکسیس پدینہ ہے یا دھنیا ہے وہ ہم یہاں سے ریموف کر لیں گے تو اب اس پراتھے کو میں بیلنا سٹارٹ کروں گی تو یہاں پہ میں نے خوشک ہٹا ایٹ کیا ہے اور اس کو جنٹلی میں نے پریس ڈاؤن کر لیا ہے یہ دیکھیں تو اچھی طرح سے اب ہم اسے بیل لیں گے تو ملتے ہیں بیلنے کے بعد تو یہ دیکھیں ہم نے پراتھا بیل لیا ہے اب میں نے لیا ہے توا اور اس کو لو ٹو میڈیوم فلیم پہ میں نے رکھ دیا ہے تو سب سے پہلے میں اس کے اوپر برش کی مدد سے آئل اپلائے کروں گی سیم اگر آپ گھی مکھن کچھ بھی ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں میرے پاس آئل اویلیبل ہے تو میں آئل ہی اپلائے کروں گی تو سارے طوے کو ہم نے برش کی مدد سے اس کے اوپر آئل جونس ہے وہ اپلائے کر دیا ہے اور اب یہاں پہ میں اپنا پراتھا جونس ہے وہ طوے کے اوپر ڈال دوں گی پہلے ہم اسے ایک سائٹ سے سکیں گے پھر اسے ہم پلٹیں گے اور دوسری سائٹ سے ہم اسے ہلکا سا سکیں گے تو یہاں پہ اب میں اپلائے کروں گی آئل تو یہ برش کے مطلب سے میں پورے پراتھے کی ایک سائٹ کے اوپر آئل جونس ہے وہ سپریٹ کر دوں گی اب اس سائٹ کو ہم پلٹ لیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم گولڈن براؤن کریں گے اگر آپ پراتھا بہت کرسپی پسند کرتے ہیں تو جب آپ سائٹ پلٹیں تو اس کی دوسری سائٹ پہ بھی آپ اوپر آئل اپلائے کریں اسے پراتھا جونس ہے وہ بہت کرسپی بنے گا تو جنٹلی پریس کر کے پہلے ہم ایک سائٹ کو پکا لیں گے پھر اسے پلٹ کے ہم دوسری سائٹ کو بھی پکا لیں گے تو جب تک دونوں سائٹیں آپ کے پراتھے کی پک جائیں تب تک آپ اسے سیک لیں تو یہ دیکھیں پراتھا ہمارا ہمارا آل موس جونسا ہے وہ بن گیا ہے تو چلیں ہم میں اسے ریموف کر دیتی ہوں اور فلیم کو کر دیتے ہیں آف تو یہ دیکھیں ہمارے پراتھے کی جو فائنل لکھ ہے دیکھیں اس کی جو لیئرز ہیں اس کے جو بل ہیں وہ قائم ہے حراب نہیں ہوئے اور یہ بہت ہی مزے کا پراتھا بنتا ہے آپ کو اس کے ساتھ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں آپ سب کو اس کو ناشتے میں چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں اچار کے ساتھ لے سکتے ہیں گھر میں کوئی سبزی نہیں تو آپ اس طرح کا پراتھا بنا کے کھا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ